اسلام ورکم فرنس ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آچار کی ریسپی جو کہہ گرین مرچوں سے آچار سب کو پساتے لیکن آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے گرین مرچوں کی فریش فریش وہ بھی بہت ہی زبردست آچار کی ریسپی آئیے ہم آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے ساتھ میں پہلے ایک لازمی طب آئیں تاکہ ہر نیو ویڈیو آپ کو مل سکیں سب سے ملے ہم نے گرین مرچوں کو اچھی طرح سے ساف کر کے دھوکے اس کے بیچ سے کٹ لگانا ہے کٹ لگاتے وقت آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ گرین مرچوں میں کوئی بھی خراب نہ ہو اس سے آپ کا آجار خراب ہو سکتا ہے تو دیکھیں میری یمی کتنی اچھی طرح سے ساف کر کے سے کٹ لگا رہی ہیں بیچ میں سے سب گرین مرچوں کو اچھی طرح سے کٹ لگا کے پھر اس میں باقی کا ہم پروسس کریں گے جو کہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک ڈالنے کے لیے آپ ایک پاؤ بھی ڈال سکتے ہیں میری یمی تو اندازے سے لائلتی ہیں تو آپ کے لئے میں یہ بتا دوں کہ آپ ایک پاؤ ڈال سکتے ہیں یہ دو تین کلو مرچ ہیں گرین مرچیں تین کلو ہم نے لیے ہیں اس میں ایک پاؤ نمک ہم نے مکس کرنے کے لیے آپ کو ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا اور پھر ہلدی پورٹر اس میں ڈال دیں گے گرین مرچوں میں سب سے پہلے ہم نے نمک اور پھر ہلدی پورٹر ڈالا تھا جو کہ دو ٹیبل سپون ہی ہم نے ایٹ کیا ہے اس میں اور پھر ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ نمک اور ہلدی گرین مرچوں میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے جب آچار میں اس کا ٹیسٹ آئے گا تو بہت ہی زبردست آئے گا سب سے پہلے ہم اس میں نمک اور ہلدی اس لیے ایٹ کرتے ہیں تاکہ اس میں تھوڑا بہت جو پانی ہوتا ہے وہ بھی نکل جائے اور پھر ہم اس میں باقی کی چیزیں ایٹ کریں گے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ذائقے دار اور مزیدار سی ریسپی ہے آج کی اور آپ نے اچھی اچھی ریسپی دیکھنی ہے تو آپ میرا چینل وزٹ کریں اور آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملیں گے جس میں بہت کچھ ہے آپ یقین انجوئی کریں گے جی تو دوستو تقریبا ہم نے اچھی طرح سے اس میں مسالے میکس کر دیے ہیں نمک اور ہلدی پاورڈر اب ہم اسے ٹوکری میں رکھتے ہیں گے پلاسٹیکی ٹوکری رات بھر کے لیے اور پھر اس کا پانی جو نکل جائے گا دیکھیں اس کی یہ شکل بن جائے گی کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں نے آپ کو شورٹ شورٹ کر کے بتایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کلر تھوڑا سے چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سرسو جو کہ ہم نے دردرہ کر کے پیس لیا ہے وہ تھوڑا سا ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے کیونکہ زیادہ مسالہ بھی اچھا نہیں لگتا اور پھر دھنیا وہ بھی ہم نے دردرہ کر کے سب مسالے اس میں پیس کے ہم نے ڈالے ہیں جو دردرہ کر کے آچار میں ڈالے جاتے ہیں اور دھنیا پورڈر ہے سو فیس میں کلونجی بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ اچار کلونجی کی بینہ تو اچھا نہیں لگتا کلونجی تو لازمی ہے اس میں اور پھر ہم سب مسالے ڈال کے اسے مکس کریں گے اور کٹی لال مرچ بھی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا کیونکہ گرین مرچیں اور کٹی لال مرچ واہ وہ زبردست اسٹائے گا آپ بھی یہی ریشپی فالو کرنا ہلدی پورڈر اس میں تھوڑا سا اور ہم ڈالیں گے جو پہلے ڈالا تھا ہم نے وہ تو پانی میں نکل گیا تھا جو گرین مرچوں کا پانی تھا اور پھر ہم نے اس میں اور ریٹ کر دیا ہے اور دھنیا جو کہ ثابت دھنیا ہم نے دردرہ کر کے پیس لیا تھا اور پھر ہم نے اس میں ڈالا ہے اور کلونجی بھی ڈالا ہے اس میں سب چیزیں اس میں ہم نے ڈالی ہیں جو اچار میں ڈالی جاتی ہیں آپ بھی یہ ریشپی فالو کریں گے تو بہت ہی اچھا سا اچار بن جائے گا اگر آپ خود سے بنیں گے تو آپ کوئی یہ ریسلٹ تو نہیں ملے گا نمک ہم نے اس میں پھر سے ایڈ کر دیا ہے کیونکہ وہ نمک تو ایسے ایزائے ہو جاتا ہے جو گرین مرچوں کا پانی تھا اسی میں چلا گیا لیکن ہم نے اس میں پھر سے ایڈ کیا ہے نمک اور میتھی دانا اور فائنالی یہ سب چیزیں ڈال کے ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ مسالے اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور پھر اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا جن دوستوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو میں ان کو بتا دوں کہ میرا چینل سبسکرائب کریں آپ کو ہر اچھی سی اچھی ویڈیو ڈیس ہنل میں صور ملے گی آپ ایک پار ویزٹ کریں اور پھر مجھے بتائیں تنکیت کریں جو بھی کریں لیکن تنکیت بھی آپ کا حق ہے تعریف کریں یا تنکیت کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو آپ کی رائے ہے ہم آپ کی رائے سے آگاہ تو ہو جائیں گے اچھی طرح سے ہم نے اس میں مسالے میکس کر دی ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں گرین مرچیں تو خودی اتنی ٹیسٹی ہوتی ہیں بہت ہی مزیدار اچار بنتا ہے آگے میں آپ کے ساتھ بہت سی اچھی ریسپری شیئر کروں گی اس کے بعد میرے ساتھ کنیکٹ رہی گا اور پھر آئل سرسک آئل ہے ایک بالٹی جو پلاسٹکی ہم نے لی ہے اس میں کنٹینر مطلب آپ جو بھی لیں بول لیں یا کوئی جار لیں اور پھر اس میں گرین مرچیں ڈال دی ہیں سب مرچیں ڈالنے کے بعد ان کا جو آخر میں مسالہ بچتا ہے وہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سارا مسالہ رہ گیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اب بھی اسی طرح سے یہ مسالے ضائع نہیں کریں اور اس میں اچار میں ڈال دیں تو اس کی خوشبو اچھی طرح سے اس میں پھیل جائے گی اور پھر اسے پریس کریں گے تاکہ جو آئل ہے وہ گرین مرچوں کے اوپر بھی آ جائے اگر یہ آئل نیچے رہ جائے گا تو پھر ہمارا اچار خراب ہو سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے ڈھکن دے کے رکھ دیں گے جی تو دوستو ہم نے اسے ڈھکن دے کے رکھ دیا تھا اور پھر ایک ہفتے میں ہمارا اچار ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں آپ کتنا مزیدار اور ٹیسٹی سا اچار ہے اب بھی یہ رسپی اگر ٹرائے کرنا چاہیں تو ضرور کریں اب یہ رسپی لازمی ٹرائے کریں اور پھر مجھ بتائیں کہ آج کی رسپی آپ کو کیسی لگی اور پھر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کسی اچھی سی رسپی سائی ملی آپ کے ساتھ ضرور ملوں گی اور پھر انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گی بہت کچھ تو آج کی رسپی آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ